اور میرے پیارے پاکستانیوں جاگو ایک بٹکوائن ہو چکا ہے چھبیس لاکھ سے اوپر کا اور ہم نہیں لے سکتے کیا میں پاک یار آپ لوگوں کو نا یہ فیل ہوتا ہے یہ جو ڈرامے بازی ایکٹنگ ہو رہی ہے یہ کیوں اورے بھائی میں کہیں سے بھی جا کے کما سکتا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا ہر پاکستانی امیروں اب اتنی بڑی بزنس اپرچنیٹی سے محروم کیا گیا سٹیڈ میک نے کہا کوئی بزنس اکاؤن نہیں کھول سکتا اگر اس کے پاس ایک ٹکے کا بھی بٹکوائن ہو تو اس کے اوپر ہمارے جو فنڈیمنٹل رائٹس خراب کیے گئے ہیں اس کے لیے بولو یار سعودیہ دبائی ملیشیا ہر مسلم ملک کیوں اس کو علاو کر کے بیٹھا ہوئے کیوں فتح دے کے بیٹھا ہوئے کہ ٹھیک ہے یار یہ صحیح چیز ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں صرف یہ ہے ہمارے کانوریش کو سمجھا رہے ہیں صرف یہ کہ بیکار چیز ہے یار آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آرہی اس وقت honorable سندھ high court سے میں request کروں گا اگر کوئی جانتا ہے پلیز دیکھیں یہ میرے گھر کے property کا case نہیں ہے میری frustration سمجھیں میں یہاں پر ابھی اتنا یار آپ میں کس آپ لوگوں کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ اکیلا بندہ جا کے کتنی اڑاؤ مزاک ایکٹنگ اوور ایکٹنگ سور پہ کٹ لو بگار چاکے اس طرح کے جوگ لکھ دو جتنے لوگ ایسے کمنٹ اُلٹے بھلٹے لکھ رہے ہوتے ہیں اور سیریس نہیں لیتے اس چیز کو سارے وہ ہیں جن کا بزنس جا کے چکر ہو نہ کوئی کام کر رہے ہیں نہ پیسے کمارے ہیں اور گالم کے اب اتنے دنوں سے میں بول رہا تھا کہ کر لو کر لو کر لو تو آج کتنا فائدہ ہوتا گرے گا اوپر ہی نہیں جائے گا صرف ایک کام کر دو میرا ٹویٹر پہ جاؤ عمران خان صاحب کو ٹیک کرنا چھو کرو ہیش نہیں کرپٹو پہ نہیں صرف لکھو ہیش عمران خان میٹ وکار زکا کیوں نہیں ملنا چاہتے اس نے پروف کر دیا دو سو ساٹھ ڈالر کا بٹکوائن تھا جب سے وہ ویڈیوز اور لیٹر لکھ رہے ہیں حکومت کو جب پی ایم ایل این تھی آج عمران خان کی حکومت کو بھی لک لکھ کے تھک گئے ہیں اس کے بعد وہ کوٹ جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے اس کو مزا آتا سبح اٹھ کے جانے کا میں ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی اونریبل سندھ ہائی کوٹ میں یہ دو جس صاحبان ہیں ان کے سامنے کیس ہے اونریبل جسٹس کریم خان آگا کے کے آگا صاحب اور اونریبل جسٹس امجد علی سیٹو صاحب کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے پندرہ منٹ دلا دو چیمبر میں وہاں کوٹ کے اندر اتنا رش ہوتا ہے دوسری پارٹی آکے دو منٹ میں ٹائم لے کے چلی جاتی ہے ایک سال سے میں آپ لوگوں کے لئے خوار ہو رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی بٹکوئن نہیں لے سکتا میں ٹیچر بنا وہاں صرف سکھا سکتا ہوں باقی پوری دنیا میں لوگ بٹکوئن لے کر پروفٹ اگر میں بٹکوئن لے بھی لوں چھپ پڑا ہے اس سے کچھ پروفٹ کماؤں گا کل کو کیش آؤٹ کروں گا کیش آؤٹ کر کے گاڑی کوئی چیز تو خریدوں گا خانون سازی کا مسئلہ ہے تو کیسے لے سکتے ہیں آپ باقی پوری دنیا میں لے سکتے ہیں مجھے یار سی پی سیون ون فور سکس آف دو ہزار انیس سترہ دسمبر کی ڈیٹ ملی ہے میں نے ابھی ارجنٹ اپلیکیشن لگائی ہے جو اڑ جائے گی وہ کہیں گے بھئی آپ کیوں آئے ہو جب ہم ونٹر ویکیشن کا چکر چل رہے ہیں سترہ دسمبر کی ڈیٹ دی آپ کیوں آئے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کوئی انہیں جانتا ہے پلیز انہیں بتائے یہ ملک و قوم کا مسئلہ ہے وقار زکا کی کوئی پروپٹی کا کوئی اوفیشل اسائنی نے فراڈ جو کیے ہوئے ہوتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پروپٹیوں کے چکر میں اس کے چکر میں میں نہیں گیا با کہ جی کوئی کنونسڈیڈے کسی کی بنائیں سبلیس کسی کی بنائیں چل میرا بھائی کسی کو فیک بیچ کے قیمت گرادی بلڈنگ کی کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کی لے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اتنی بڑی بزنس اپرچنیٹی سے محروم کر رہے ہیں خدا کے واسطے ٹویٹر پہ جا کے ہیش عمران خان میٹ وقار زکا جتنا لکھ سکتے ہو ٹیک کر کے بھائی ان سے بولو ہم نے آپ کو وردی صرف یہ بتا دو وقار زکا کونسا فروڈ بیچ رہے کیا کیڑا کٹا ہوئے جب اس کے شو چل رہے ہیں چیمپین شو دوبارہ شروع ہو چکا اس کے پیسے وہاں سے بن رہے ہیں کیوں وہ بار بار بول رہے ہیں کیونکہ میں ایک ایک پاکستانی کا در سمجھتا ہوں کہ ہم مہنگائی سے نہیں لڑ سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے کام تو کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے اپرچنیٹیز تو اویل کر سکتے ہیں لیکن حکومت کم سے کم اپرچنیٹی ہی دے دو بھائی اگر جوب نہیں دے سکتے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا پرسنل کیس نہیں ہے یہ آپ پلیز جس صاحب سے ٹائم لے کر دیں جمعے کے دن میں دوبارہ کوٹ میں جاؤں گا یہ کہنے کے لیے میں نے ایک ارجنٹ اپلیکیشن لگائی ہے بیس نومبر کو کہ سر ہمیں تھوڑا جلدی ٹائم دے دیجئے ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں نہ ایف آئی اے سائیبر کرائیم سے تعلق ہے نہ سٹیٹ بنک سے تعلق ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز دنیا کی سب سے بڑی بزنس اپرچونٹی کے لیے بینکس میں اکاؤنٹ کھولنا الاؤ کروا دیجئے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بھائی بلیک مارکٹ بن رہی ہے بٹکوائن کی اگر بینک اکاؤنٹ کھولے ہوتے تو یہ لسٹ ہوتے ہیں نا بھائی سارے بھائی بینک اکاؤنٹ کھولے ہوتے تو آپ کو پتا تھا نا ہم جد راشد قدوس یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا ریوینیو آ رہا ہے ابھی تو بلیک مارکٹ چل رہی ہے اس کی اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں مطلب کوئی آپ کے پاس ایسا آلہ موجود ہے کہ چھپڑ میں کوئی بٹکوائن کی خرید وفرو کر رہا ہے تو اسے پکڑ سکتے ہیں آپ نہیں تو بھائی ان کو لسٹ کر دو KYC کر دو AML کر دو know your transaction جو بھی کرنا ہے کر دو FATF کا کوئی چکر نہیں ہے FATF تو خود کہہ رہے ہے ورچول کرنسی کو ریگولیٹ کرو آپ نے والے کر دے دی ہے کہ ورچول کرنسی یار میں کیا کروں پاکستانیوں کے کیسے جگہوں میں میں اس سے بہتر ہے مجھے باہر جا کے اپنا چپ چاپ کام کرنا چاہیے تھا بھائی یہ constitution petition میں نے آپ لوگوں کے لئے فائل کی ہوئی ہے یہ 26 لاکھ کا ایک جو بٹکوائن آج ہو گیا ہے یہ کرنسی کرنسی کر کے سٹیڈ بینک نے سوچ لیا کرنسی ہے اور بھائی امریکہ باقی دنیا کے سارے ملک پاگل ہیں کہ پیرل کرنسی علاؤ کریں گے اگر یہ کرنسی ہوتی کیا یار میں foreign exchange act 9047 section 55A فلانا ڈھما کا ابے بھائی 9047 کا rule کبھی آج کل کی technology پہ لگ سکتا ہے صرف tweet کر دو اگر یہ trend نہیں بنے گا تو مجھے بھی چاہیے اپنا case واپس لوں چپ چپ امریکہ جا کر اپنے کسی رشتہ دار کو بولوں tool لیتا رہے بھائی وہاں اور وہیں invest کر دے پاکستان میں نہ دے یہ کر لیتا ہوں کیوں لڑوں میں آپ کے لیے آپ کو دیکھ tweet کرتے بھی problem ہو رہی ہے پوچھیں نا امران خان سے کیوں نہیں سن رہے بات یار یہ اور اوپر جائے گا کیونکہ paypal کے through use case بن گیا ہے جس نے بھی خریدنا ہے بھائی جو میرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے نا local bitcoin کے through مت لینا وہاں پر کل کو امریکہ میں کہیں بھی رہتے سعودیہ میں رہتے ہو کسی بندے سے اگر تھوڑا سستہ کرنے کے چکر میں لوگیں نا کل کو آپ کو FBI بھی اٹھا لے گی کہ ہاں بھائی جس سے خریدہ ہے اس نے جس سے خریدہ اس نے جس سے خریدہ illegal تھا آج ہو در بیٹا کونے میں coinbase paypal مہنگا ہے ایک ہی میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ لنک دے دی ہے دو ویب سائٹ ہیں جو legal وری کے سے کام کرتی ہیں آپ وکارزکا.net پہ جائیں crypto پہ کلک کریں buy crypto پہ وہاں پہ buy crypto تو ہے نہیں وہاں دو ویب سائٹ کا لنک ہے اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں verify کرنے کے بعد credit debit card کسی currency میں بھی لینا چاہیں لے لیں ابھی خرید لو بھر بھر کے جتنا خرید سکتے ہو خریدو اور جب تھوڑا اوپر جائے بیج کر اپنے اکاؤنٹ بھی لے لیں ان دو کے علاوہ میں تو کسی کی guarantee نہیں دیتا کیونکہ میرے چھ سال کا experience ہے بھائی میں نے بڑے بڑے لوگوں کے reviews کیے ہوئے ہیں نقصانات اٹھائے ہوئے ہیں یہ بلکل بکواس اس کے علاوہ سب کچھ ہے اور fees بھی زیادہ ہوتی ہے یہ وہ ویب سیٹ ہیں لیکن پاکستان کا ایک بندہ بھی اس میں ایک ٹکا نہیں لگائے گا میں بھی teacher بنا وہاں نہیں ہوتا ہے class کا ایک PhD teacher ہوتا ہے جس کو پتا سب کچھ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے teacher کو کتا ہوتا ہے اس کے بعد پیسہ گھنٹا نہیں ہوتا اس لیے کہ بھائی پاکستانی resident ہرا passport ہے اس پہ صرف میں corruption کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا میں corruption کر کے نکل جاؤ کل کو NRO لے لو چلو بھی خطمو کی بات اتنے پیسے دے کے چھوڑ جاؤ چلو بھائی ministry آگے چھوڑ جاؤ عجیب معاملاتیں بھائی please اس کا ایک ہی طریقہ ہے tweet کرتے جائیں یار میں کیا کر acting کے بادشاہ لگ رہا ہوں نا میں ملک کے ہر بندے کو چاہتا ہوں کہ کسی طرح پیسے کمالے یہ اور مجھے کوٹ میں پتا جس صاحب نے کیا بولا ہاں تو بیٹر ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں litigation ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ honorable justice کے کے آگا صاحب سریح میرا personal case نہیں ہے ملک کے interest کا case ہے پاکستان کو crypto کی دنیا میں blacklist کر رہے ہیں پاکستان میں کل regulation آئے گی بھی تو ہم اس پہ نہیں جا سکیں گے آپ کے tweet پہ depend کرتا ہے اور 20 نومبر کو مجھے انہوں نے شکل دیکھتے بھگا دینا سندھائی کوٹ سے دونوں جس صاحبان نے لیکن اگر اس سے پہلے چیمبر میں کوئی ٹائم دلا سکتا ہے تو پلیز پلیز مجھے پندرہ منٹ چاہیے یا پھر آئی ٹی منسٹر امین الحق اس نے بھی مجھے اتنی دفعہ ٹائم دیا لیکن بھاگ گیا نہیں سنتا پواہ چودری کو بولیں وہ بھی نہیں سن رہے کیا کر رہے اور پیسے کمانے کے آسان طریقے کرپٹو ان تمام کے لئے لوگوں نے مجھے کہا چینل الگ کر دو تو یہ چینل الگ کر دیا ہے یوٹیوب پہ جانا ہے ٹین اپ نیشن سرچ کر کے یہ والا چینل جس پہ یہ والی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ان پہ جا کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ اگر آپ چاہتے ہیں پیسے کمانے کی فیسیلٹیز آپ کو بھی ملے